چیمن پی ٹی آئی امران خان خوشاب میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں خوشاب کے باشور شریعوں خاص طور پر میری بہنیں جو آج یہ آئی ہیں نو جو آئی نو سب سے پہلے کہ آپ سب نے میرے ساتھ یہ واجب کرنا ہے کہ جو خوشاب میں ایک لوٹا اور ایک لوٹی آپ نے میرے سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہر ایک جو بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے ان کو شکست دینے کی یہ لوگ یہ لوگ لوٹ آپ سے لیتے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اپنے ضمیر کو بیچ دیں ضمیر کی قیمت لگاتے ہیں آپ سے بھی غداری کرتے ہیں اپنی قوم سے بھی غداری کرتے ہیں اپنے آئین سے بھی غداری کرتے ہیں اور اپنے دین سے بھی غداری کرتے ہیں اس لیے آپ سب نے جتنے بھی آن نوجوان کھڑے اوپر جو بھی میری آواز سن رہے ہیں یہ جو اپنے آئین سے بھی غداری کرتے ہیں اور اپنے دین سے بھی غداری کرتے ہیں اس لیے آپ سب نے جتنے بھی آن نوجوان کھڑے اوپر جو بھی میری آواز سن رہے ہیں یہ جو یہ جو جنگ ہے یہ عمران خان کی نہیں یہ آپ سب کی جنگ ہے یہ سیاست نہیں یہ جہاد ہے ہم نے جو سازش ہوئی تھی امریکہ نے یہاں کے جو میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملا کے بائیس کروڑ پاکستانیوں کی منتخب کی ہوئی حکومت انہوں نے سازش کر کے وہ حکومت گرائی اور اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بٹا دیا بائیس کروڑ لوگوں کی توہین کی ہماری توہین کی اپنے ملک میں میں مغرب کو بہت بہتر جانتا ہوں میری بڑی زندگی کا حصہ کرکٹ کی وجہ سے مغربی مبالک میں گزرا اپنے ملک کے اندر ایک زمانت کے اوپر زمانت پہ انسان کو وہ چپڑاسی کی بھی نوکری نہیں دیتے ہمارے ملک پہ ایک کرپ ترین ایک چوتے پالش والے کرنے کو ہمارے سربڑا بنا دیا ہے بتائیں کیا آپ چیری بلوسم کو اپنا وزیراعظم مانتے ہیں کیا ہمزہ ککڑی کو اپنا وزیراعظم مانتے ہیں اور کیا آصف زرداری بیماری کو آپ اس کو مانتے ہیں اور آپ جس کی قیمت بڑی مہنگی ہو گئی ہے ڈیزل کو مانتے ہیں قوم قوم کبھی ان کو تسلیم نہیں کرے گی میں آج چیلنج کرتا ہوں آپ جتنا مرضی ایف آئی آرے کاٹے ہیں میرے اوپر پندرہ ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں میری ٹیم کے اوپر دہشت کردی کے کیس کاٹ چکے ہیں ہمارے صحافی ایاز امیر جو یہیں وہ بھی جکوال ڈسٹرکٹ سے ہے ایاز امیر کو انہوں نے شرمندہ کروایا اس کو مارا اور ایف آئیان ایاز کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا دھمکیاں دی جا رہی ہے ایک ٹیلی فون جس کا کوئی نمبر نہیں آتا وہاں سے دھمکیاں دی جاتی ہے ڈلایا جاتا ہے خوف دلوایا جاتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لاہور میں اس کی صرف ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو الیکشن جتا دے وہ لاہور والے کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ تم نے جو مرضی کرنا ہے تم صرف تم صرف اپنے آپ کو زلیل کروگے لوگ تمہیں بڑا بھلا کہیں گے تم جتنی دھان لی کرویا ہوگے تم جو مرضی کر لو دھان لی کے باوجود انشاءاللہ جب یہ با الیکشن کا اگلے اطوار ان کے فیصلے آئیں گے تو حمزہ ککڑی واپس میرے خوش آپ کے نوجوانوں اب میں آپ کو ایک ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیں اور سامنے بس بڑے خوش سے سنیں ابھی برطانیہ میں برطانیہ کے پرائم منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اس کو برطرف کر دیا ہٹا دیا غور سے میری بات سنیں کہ مولانا رومی سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا مولانا صاحب انسان تو مرتے ہیں قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ خوش آپ کے لوگو اور نوجوانوں میں خاص طور پر آپ کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا ساری دنیا دیکھنے کا میں نے دنیا میں وہ ملک دیکھے وسائل کے باوجود غریب غربت اور میں نے وہ ملک دیکھے سوچلنڈ میں نے دیکھا وسائل نہ ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے فرق کیا فرق وہ ہے جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا انہوں نے دو چیزیں کہیں انہوں نے کہا جو قوم جو قوم تاکتوار ڈاکووں کو نہیں پکڑتی اور چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں بینس چور گاڑی چور موٹر سائیکل چور یہ تو جیل میں چلے جاتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے ڈاکو ملک کے اربوں روپیہ چوری کرتے ہیں جب وہ قوم ان کو این آر او دیتی ہے قوم مر جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قرآن میں وہ کہتا ہے اللہ کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہوئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی تمہارے سے پہلے کتنی قومیں قرآن کے اندر آپ پڑھیں کتنی قومیں تباہ ہوئیں تاریخ پڑھیں ہمارے سامنے ہمارے سامنے قومیں ٹوٹی ہمارا ملک ٹوٹا ہمارا ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش بن گیا ہماری زندگی میں ٹوٹ کیا پاکستان یوگو سلاویا ٹوٹ کیا سوویٹ یونین ٹوٹ گئی ملک اگر ملک کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے کئی اصولوں کے اوپر جو اللہ نے بنائی ہوئے اصول سب سے بڑا اصول انصاف مدینہ کی ریاست میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کے اوپر کھڑی کی تھی اللہ نے حکم دیا تھا امر بالمعروف سارے انسانوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے سچ اور حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تم نے بدی کے خلاف جہاد کرنی ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو جب جب میرے خوشاب کے باشاور شہریوں آہ ایک معاشرہ بڑے بڑے ڈاکووں کو ملک کے اوپر بٹھا دیتا ہے وہ اپنی تباہی کے راستے پر نکل جاتا ہے جب ایک ملک شباز شریف جیسا کرپ آدمی نواز شریف جیسا کرپ بگوڑا آسد سرداری جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے اور فضل الرمان جو بات اسلام کی کرتا ہے اور اپنا ضمیر ڈیزل کے پرمٹ پہ پیچتا ہے جب یہ لوگ ایک ملک کے اوپر قیادت میں آ جاتے ہیں تو میرے خوشاب کے لوگوں میرے بہنوں میرے بھائیوں میرے بچوں یہ یاد رکھیں وہ ملک کی تباہی ملک کی بربادی وہ ملک فنائی فنائی تباہی کی طرف جاتا ہے اس لیے میں جو آپ کے پاس یہاں آیا ہوں صرف آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بائی لیے زمنی الیکشن نہیں ہے اس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا ہم ان چوروں کے نیچے کیا ہم ان چوروں کی قیادت کیا یہ ہمارا مستقبل ہے یا ہم ایک ازاد خود مفتار ایک حقیقی ازادی کی جنگ لڑ کے ہم ایک وہ پاکستان بنائیں گے جس پاکستان کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا اور میرا تیرا رشتہ کیا اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا اللہ کوئی نہیں ہے خدا تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ایک مسلمان جھکتا اور صرف ہم اس کو شرک نہ سمجھے کہ مورتیوں کے سامنے نہ جھکنا مٹی کے پتوں کے سامنے نہ جھکنا صرف یہ شرک نہیں کوئی بھی کوئی بھی جو اللہ کے راہ کسی کے سامنے بھی آپ چھکیں گے سب سے بڑا بد خوف کا بد ہے خوف کی وجہ سے خوف کی بد کی پوجہ کرنے کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے اس لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ امان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں لا الہ اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے غیرت دیتا ہے کہ میں اللہ کسی کے سامنے نہیں چھکوں گا تو یہ جو اوپر چور بیٹھ گئے خوف تاریخ کر رہے ہیں لوگوں پہ صحافیوں پہ سیاستان پہ دہشت بھلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں سن لو شباز شریف چیری بلوسم اور سن لو حمزہ ککڑی سن لو زلداری تم ظلم کرنے والے سندھ کے لوگوں کے اوپر ظالم آدمی تم بھی کان کھول کے سن لو اور ڈیزل تم بھی سن لو ہم ہم پاکستان کے لوگ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کریں گے ہم ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نبی جو کسی صورت ہم کسی صورت امریکہ کی غلامی کبھی بھی نہیں کریں گے ہم وہ لوگ ہیں اگر یہ اوپر بیٹھے ہوئے پیسے کی خدا کی پوجہ کرنے والے پیسے کی پود کی پوجہ کرنے والے یہ شباز شریف نواز شریف اور یعاصف زرداری جن کا پیسہ باہر پڑا مغربی بینکوں میں پیسہ پڑا اوفشور اکاؤنٹس میں پیسہ پڑا لندن میں بڑے بڑے مغربی شہروں کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں ان کے یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں یہ کبھی یہ کبھی اس ملک کی مفادات کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے جب امریکہ نے ہمارا ایک سربرا جب امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی اسی ہزار پاکستانی ہم نے امریکہ کی جنگ میں قربان کیے اسی ہزار کتنے ہمارے یہاں اس سارے علاقے کے اندر کتنے ہمارے نوجوان جو فوج میں شہید ہوئے اپنی جانے تھی انہوں نے جنگ کسی کی لڑائیں قربانی پاکستانی دے رہے ہیں ہمارے ملک کو جو نقصان ہوا قبائل علاقے کے اندر جو تباہی مچی 35 لاکھ لوگوں نے قبائل علاقے سے نقل مکانی کی اس ملک کے اوپر جو انسان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں اور امریکہ ہمارے اوپر 400 ڈرون اٹیک کر رہا تھا جب زرداری اور نواز شریف سر بڑھا تھے ایک دفعہ ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی امریکلوں کے سامنے کہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہ آپ ہی امریکہ فیصلہ کرنا مارنا کسے ہے آٹھ ہزار میل دور سے بٹن دباتا ہے اور یہاں لوگ مار جاتے تھے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ امریکلوں کے غلام ہیں ہم اس لیے میرے خوش آپ کے باشور شہریوں یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو امریکہ نے ہمارے ملک میں سازش کر کے میر جعفر اور میر صادقوں کے ساتھ مل کے کبھی سازش باہر سے کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو جب اگریزو نے مسلمانوں کو ہٹا کے حکمرانی کی تھی ہندوستان پہ اس سے پہلے چھ سال مسلمان ہندوستان کے حکمران تھے تو جب انگریزو نے مسلمانوں کی حکمرانی ختم کی تو انہوں نے بنگال سے شروع کیا اور بنگال کے اندر وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر وہاں ایک غدار میر جعفر اگر وہ نہ بیٹھا ہوتا اور انگریزوں کے ساتھ نہ لوگ کو شکست دلواتا اور پھر ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان دلیروں کی طرح شیروں کی طرح لڑا تھا اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے اور میر صادق غدار نے انگریز اور میر صادق غدار نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو شکست دلوائے اور اس کی شہدت ہوئی غداروں نے اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کا غلام برایا اب یہ پھر غدار ان کے ساتھ مل کے یہ چوروں کو اوپر لے کے آئے کیونکہ یہ چور کبھی بھی امریکہ کے سامنے اپنی قوم کے مفادات کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے نہ کبھی پہلے کھڑے ہوا ہیں تو اس لیے یہ جو ہمارا الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جتو جید ہے جنگ ہے جہاد ہے اور میں آج آپ کے پاس صرف آیا اس لیے ہوں آپ سب کو بتانے کے لیے کہ آپ نے ذمہ داری لینی ہے ایک ایک نوجوان نے ذمہ داری لینی ہے وہ جو یہ جو شریف یہ جو شریف برادران اور ان کے بیٹے اور بچے انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز امانداری سے نہیں کی بزنس ہے تو وہ کرپشن ہے الیکشن ہے تو اس میں دان لی ہے عدالت تو وہاں جھوٹ بولتے سارا ٹپر جھوٹ بولتا بیٹی کہتی ہے کہ میری لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اور جب وہ یہ چیز کہہ رہی تھی اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ الحق ہے دو سال کے بعد وہ دوزار چودہ میں یہ کہہ رہی تھی دوزار سولہ کے اندر ایک پین الاقوامی انکشاف ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پینما پیپرز اور اس میں پتا چلتا ہے کہ لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں پراپٹی پاکستان میں لنڈن میں کہنا تھا کہ سستی پراپٹی کوئی نہیں کیونکہ سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں انکشاف ہوتا ہے کہ چار بڑے بڑے مالات مریم بی بی کے نام پہ تو تو سنیں انہوں نے الیکشن میں دان لی کرنی ہے اور ان کے ساتھ وہ لاہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اب میں کہوں گا نہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اب جانتے ہیں مسٹر ایکس کون ہے ایک پہلے نے ان کے لیے دوزار تیرہ میں دھانلی کی تھی اس کو انہوں نے نواز آپ پہلے انٹی کرپشن کا ہیڈ بنایا اب ایک اور اس نے نواز دیا تو ان کے ساتھ مل کے تیار ہے دھانلی کے لیے اور اس کی اب آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ اس کی بیوی کو ایک بہت بڑا ایسا عوضہ دیا جس میں بڑا پیسہ بند سکتا ہے کوئی کسٹم میں لگا دیا اس کو پریزر جہا بڑا پیسہ بنتا ہے اس کو دھاندلی کے باوجود یہ دھاندلہ بھی کر لیں انشاءاللہ ہم شکست دیں گے ان کو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر ایک پولنگ پولنگ سٹیشن کے اوپر دس نوجوان تکڑے دلیر خشاب کے اور مجھے پتہ ہے خشاب کے دلیر نوجوان ہیں دنے والے نہیں ہیں آپ نے آپ نے ہر پولنگ سٹیشن پہ پیرا دینا یہ دھاندلی کی کوشش کریں گے ہم تیار ہوں گے کیوں تیاری ہوگی آپ کی انشاءاللہ تیاری ہوگی اور دھاندلی کے باوجود دھاندلے کے باوجود انشاءاللہ اگلی اتوار کو جو رزلٹ آئے گا مجھے ابھی صحیح نظر آرہا ہے کہ پہلے ہی غیر آئینی وزیری آلہ ہے ککڑی آئین کے مطابق تو ہی نہیں اور انشاءاللہ میرے آج پیغام ہے آپ نے بلے کو صرف موٹ لگانی ہے آجا خوش آجا خوش آجا خوش بس میں آخر میں ایک ہی سوال ہے میرا آخر میں ایک سوال ہے کہ میں جب واپس آؤں گا خوش آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جہراباد میں بڑا ٹائم گزارتا ہے ماضی میں گزارا ہوا ہے آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں ساتھی میرا میاں والی ہے تو میں آج آپ کی ذمہ داری آجا خوش آجا خوش بس میں آخر میں ایک ہی سوال ہے میرا آخر میں ایک سوال ہے کہ میں جب واپس آؤں گا خوش آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں جہراباد میں بڑا ٹائم گزارتا ہے ماضی میں گزارا ہوا ہے آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں ساتھی میرا میاں والی ہے تو میں آج آپ کی ذمہ داری لگا کے جا رہا ہوں کہ جب میں اتواہ کے بعد واپس آؤں تو مجھے اسی طرح آپ پر فخر ہونا چاہیے جس طرح مجھے میاں والی پر فخر ہوتا ہے جب وہ جیتے ہیں پاکستان زندہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان خشاب میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے